بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ضرور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین بہت زیادہ کمنٹس محصول ہوئے کچھ لوگوں کہ ہم نے نیب میں اپلیکیشن دینی ہے تو وہ پرفارما کیسا ہوگا ہم درخواست کیسے لکھیں تو میں نے سوچا ہے آپ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ ایس آر بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفور احمان خان نیازی کے خلاف آپ نے نیب میں کیسے درخواست دینی ہے ایک تو اس درخواست کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ آپ نے وہ فارمیٹ کیا ہوگا کہ کس طرح آپ نے درخواست لکھنی ہے اس میں کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں اس کے علاوہ ناظرین آج میں بات کروں گا فائف سٹار کے اوپر بھی کیونکہ فائف سٹار کے جو آج کل سپونسر ان کو کہا جا رہا ہے آمیر حسین مغل جن کا تعلق چکوال سے ہے ان کا میں نے تھوڑا سا کام کیا ان کا میں نے ماضی نکالا کیا یہ نوجوان جو سی ایو ہے ایک ایف ایم کا آئی تنک چکوال سے وہ نکلتا ہے پھر میں نے مزید میں نے کہا تھوڑا سا اور پروب کیا جائے تو پھر میں اس کے پوری فیملی ٹری تک بھی پہنچا پھر میں نے تھوڑا سا اور کام کیا میں نے کہا دیکھوں صحیح کہ یہ چیز کیا ہے تو پھر کچھ ایفی چیزیں بھی سامنے آئیں جس کو بیان کرنا میرے خواہد سے چاہیے یا نہیں چاہیے لیکن یہ سرکاری ملازم تھے وہاں سے یہ نکالے گئے ہیں کیوں نکالے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس بیک میں میں یہ ملازم تھے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آمیر حسین مغل کے پاس جب نوٹوں کی چمک ہوئی تو اس نے چکوال میں کون کون سے جھوٹے مقدمات درج کروائے کن کن کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کروائے گے ان کے ساتھ کلیش کیا تھا اس کے علاوہ چکوال تلہ گنگ آپ کہیں میں بھی جائیں تو آپ آمیر حسین مغل کا نام لیں گے تو بڑے اچھے لفظوں میں یہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں بڑے ہی اچھے لفظوں میں آمیر حسین مغل کو یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اب تو پیسوں کی ریل پیل ہے عوام کا پیسہ انہی پیسوں سے بنگلے خریدے گے گاڑیاں گفٹ ہی گئیں اور پھر ہوتا گیا ہے کہ سیفو رحمان خان نیازی کو ڈانگ مار دی جاتی ہے اور جوائن کر دیا جاتا ہے فائف سٹار کو اس کے علاوہ ناظرین شیخ شامی کے حوالے سے رومرز کریئٹ ہوئی ہیں کہ شیخ شامی نے بھی فائف سٹار کو جوائن کر لیا ہے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی انٹرنیشنل سپوکس پرسن بی فور یو کے شیخ شامی سے کہ ان کا موقف جان سکو کہ آیا کیا واقعی انہوں نے بھی فائف سٹار جوائن کر لی یا صرف جوٹ ہے لیکن انہوں نے کال ایٹینٹ کرنا دوارہ نہ کی اس لیے ان کا موقف معلوم نہ ہو سکا خیر شروع کرتے ہیں کہ آلریڈی آپ کو بتا ہے سیفو رحمان خان نیازی جو عبوری زمانت پر ہے سپریم کورڈ کی جانب سے بائیس سپٹیمبر کو ان کی سماعت دوبارہ ہونی ہے وہ پروگرام میں میں بتا چکا ہوں کیا کیا ریمارکس دیئے گے لیکن آج کا پروگرام ناظرین صرف اپلیکیشن کے اوپر ہوگا کہ آپ نے نیپ کو اپلیکیشن کیسے دینی ہے تو اب پیٹرن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھنا ہے با حدمت جناب چیرمن نیپس درخواست برخلاف سیفو رحمان خان نیازی شیخ شامی کیپٹن ارسلان ملک نوید سردار آیاز مامون و دیگر جناب اعلیٰ گزاری شہر کے سائل اب آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے والد آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے سکنا مکان نمبر فلان 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 زلہ فلان کا رہائشی ہو جناب اعلیٰ پاکستان میں ایک کمپنی جس کا نام بی فور یو تھا جس جو اب نام بدل کر ایس آر گروپ رکھا گیا ہے اس کے مالی کا نام سیفو رحمان خان نیازی ہے جس نے عوام سے سرمایہ کاری لینے کے لیے مختلف لیڈرز رکھے ہوئے تھے یہ کمپنی ہر شخص کو انویسمنٹ کی اوپر سات سے بیس فیصد منافع دیتی تھی اور کمپنی کے مالک سمیت ان کے لیڈرز دعویٰ کرتے تھے آپ کی انویسمنٹ ادھر ہی رہے گی آپ کو منافع ملتا جائے گا بعد ازا معلوم ہوا کہ اس کمپنی کے پاس کوئی مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے اور یہ غیر قانونی طریقے سے عوام کو لوڈ رہی ہے جبکہ نیاب نے اس کمپنی کے مالک سیفو رحمان خان کے خلاف انکوائری شروع کی جس کی زمانت اسلام آدھائی کورٹ سے خارج ہو گئی اور وہ باگ گیا اب اس نے زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوئے جنابی اللہ سائل ایک غریب شہری ہے سائل نے لیڈرز کی باتوں میں آ کر اس کمپنی میں جتنے لاکھ روپے جتنے کروڑ پہ آپ نے انویسمنٹ کی ہے کی سرمایہ کاری کی ہے لیکن مجھے ویڈرال اب نہیں مل رہا اب کمپنی کے مالک سیفو رحمان خان اور اس کے لیڈرز اب یہاں پہ لیڈرز میں آپ نے اپنے اس لیڈر کا نام لکھنا ہے جس نے آپ کو شیشے مطارا تھا جس نے آپ کو سہانے خواب دکھائے تھے جس نے آپ کو بڑی بڑی گاڑیوں کے بڑے بڑے بنگلوں کے انعماد کے لالج دیئے تھے یہاں پہ ان کا نام لکھنا ہے اور آگے مزید یہ لکھنا ہے کہ بی فور یو کے تمام اکاؤنٹس بھی بلاک کر دی ہیں اور ممران کے جتنے اکاؤنٹس تھے وہ بی فور یو کی انتظامیہ نے بلاک کر دی اور آپ ایکٹیویشن چارجز مانگے جا رہے ہیں جبکہ اس کمپنی کے پانچ لاکھ سے زائد ممبر ہیں جناب سے ایک التماث ہے کہ ہماری ڈوبیوی رقم واپس دلوائی جائے الارض اور آگے آپ کا نام بائیو ڈیٹا آپ کا وہ سکرین شاٹ آجے گا اس ڈیش بورڈ کا اس کے لبا آپ کا اکاؤنٹ آئیڈی آجے گی جو آپ نے پیسے بینک میں جمع کروائے ہیں وہ ڈیپوزٹ سلپ کی کاپی آجے گی اور دیگر دستویزات آپ نے لف کرنی ہے اور اس کو نیب کے پتے پہ جی سکس ٹو اسلام آباد رول پنڈی اور اوپر لکھنا ہے نیب انویسٹیگیشن آفیسر جی سکس ٹو اسلام آباد اور یہ آپ نے اس پتے پر ارسال کر دنی ہے اگر آپ آن لائن یہ درخواست دینا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک پرفارما بنا دیا ہے آپ اس تحت کے تحت آپ اپنی درخواستیں نیب کو جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین نیب انقریب بی فور یو کے خلاف ایک اشتہار بھی چلانے لگی ہے جس میں جو ممران ہے ان کو آگاہ کیا جائے گا کہ جس کے جتنے کلیم ہیں وہ آ کر اپنی درخواستیں جمع کروائے اور اس کلیم کے بدلے اس کو رقم جو اس کی ڈیو گئی ہے وہ واپس ملے گی یہ تو ہو گیا ایک بی فور یو کے والے سے اب آتے ہیں کیونکہ الگیشن لگائے جا رہے گی جی آپ بی فور یو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دیکھیں میں ہمیشہ ایک کام کرتا ہوں آل پاکستان پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ میں نے بی فور یو کو رکھا اور اب بی فور یو کے ساتھ ساتھ فائف سٹار ایم شاپنگ ورلڈ کو میں رکھ رہا ہوں ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے پروگرام انشاءاللہ کل ضرور کیا جائے گا اس کی حقیقت دوبارہ بیان کی جائے گی لیکن فائف سٹار کے جو مالک ہے حریش کڈیلا ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ حریش کڈیلا کے اوپر منی لانڈنگ کا مقدمہ ہے میرپور سندھ میں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے اور ابھی تک وہ ان کا کہیں پہ وجود نہیں ہے وہ آئی تنگ انڈرگراؤنڈ ہو گئے یا اس ملک سے باگ گیا لیکن پیچھے آمیر مغل اب آمیر مغل کا ماضی آپ کو پتا ہے یہ ایشیا کے منیجر تھے بی فور یو میں بی فور یو جب سکیم کرنے لگی تو یعنی کہ ظاہری بات ہے جب آخری دن ڈوبنے والے دن تھے تو آمیر مغل کیونکہ انسان میں نے پہلے آپ کو بتایا حوز کا لالچ کا پجاری ہے نوٹ جو ہوتے ہیں وہ ہر انسان کو پیارے لگتے ہیں آمیر حسین مغل نے فائف سٹار جوائن کی اور وہاں پہ سپانسر بنا اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں جی کہ اس کمپنی کے مالک حریش کڈیلا ہے جو دو سال قبل ملیشیا سے یہ کونسپٹ لے کے آئے لیکن آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ہرش کڈیلا جو میرپور سندھ میں ان کے خواف مقدمہ درج ہوا ہے وہاں پہ جو کمپنی چلاتے تھے وہ آپ کو بخوبی اس کا علم ہے اب ہرش کڈیلا پاکستان میں ہے یا کہیں باگ گئے ہیں اس کا سراغ لگایا جا رہا ہے لیکن آمیر مغل کی بات کر رہا تھا ناظرین آمیر مغل نے بی فور یو کے ممران کو اس قدر لوٹا کے اس نے دو پلات لیے بیریہ ٹاؤن میں گھر لیا چار اس نے گاڑیاں لی عوام کے پیسوں سے اب وہ عوام جنہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی تھی وہ تو در بدر ہو چکے دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو رقم نہیں مل رہی لیکن آمیر حسین مغل جو ایشیا منیجر تھے فائف سٹار جوائن کرنے کے بعد وہ دوبارہ عوام کو لوٹنے لگ گئے ہیں آمیر حسین کے مغل آمیر حسین مغل کے اوپر کال میں پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کس محکمے میں وہ ملازم تھا اس کو کیوں نکالا گیا چکوال میں کس کس کی اوپر اس شخص نے مقدمے درج کروائے ہیں ان مقدموں کی حقیقت کیا ہے مقدمہ درج کروانے کے لیے اس نے کس پولیس و بیسر کو کتنی رشوت دی یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے لئے شیخ شامی کے مطلق بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے فائف سٹار جائن کر لی ہے نہ آمیر حسین مغل نے اپنا موقف دیا اور نہ ہی شیخ شامی نے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ